اپنی آئیس کلر کو چینج کرنا ہے جو بھی آئیس کا کلر ہو بٹ آئیس کلر پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا یا جینیٹکس پر ڈپینڈ ہوتا ہے ایز ایکسپریمنٹ دھوپ میں آنکھیں شائنی دکھتی ہیں اور اگریسیف سیٹویشن میں آنکھیں دارکر دکھتی ہیں آئیس کلر نہ صرف لائٹ یا ایموشن سے چینج ہوتا ہے بلکہ کچھ ایسے ویز اینڈ فیکٹرز ہیں جن سے آئیس کلر کو چینج کر سکتے ہو ایسی ویڈیوز کے لئے لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اگر نیو بارن بیبی کی بلو یا بلیک آئیس ہے مگر ایج بڑھنے سے بیبی کا آئی کلر چینج ہوتا رہتا ہے اگر آئی ایریسیز بلو ہے تو ایریسیز میں لو میلینن کونٹینٹ ہے اور یہ لائٹ کو زیادہ ریفلیکٹ اور کم ایبزورد کرتا ہے اسی وجہ سے سکائی بھی بلو دیکھتا ہے اور براؤن آئیز والوں کا برث to all life یہی کلر رہتا ہے اور چینج نہیں ہوتا براؤن آئیز میں ہائی میلینن کی وجہ سے ایریسیز لائٹ کو زیادہ ایبزورپ اور کم ریفلیکٹ کرتے ہیں truth is کہ آئی کلر جینیٹکز اور پیرنٹس آئی کلر پر ڈپینڈ ہوتا ہے بڑ کچھ ویز ہیں جن سے آپ آئی کلر کو چینج کر سکتے ہو نمبر ٹو راف فوڈز اینڈ ڈیٹاکسنگ ایک تھیوری کے اکورڈنگ میڈیسن کے الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آئی ایریسیز کلر اور انٹرنل آرگنز ہیلتھ ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں اسے ایریڈالوجی کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے سائنٹیفک پروف بھی ہیں ڈاکٹر روبرٹ مورس جو کہ نیچرل ہیلتھ اور ڈیٹاکس ایکسپرٹ ہیں ان کے 42 ایرز ایکسپیرینس کے اکورڈنگ آئیز کا انر پورشن آپ کے ڈائیجیسٹیف سسٹم سے کنیکٹیڈ ہے کافی فروٹس اور ویجیٹیبلز ایکچولی آپ کے آئی کلر کو چینج کر سکتے ہیں ڈاکٹر مورس ایکسپلینڈ کہ ہائی کونسٹریشن آف آئیز ییلو ہیوز لارج ٹاکسنز کو سگنیفائی کرتے ہیں مگر ڈاکٹر مورس نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر بندے کا پیگمنٹ یونیک ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یوتفل اور برائٹ آئیز کے لیے سپینچ کو ایٹ کرو اس کے بعد ہنی آئیز ہیوز کو وارم کرتا ہے اور سی فوڈ سے آئیز کلر مور اینڈ مور شوخ اور پرکشش دکھتا ہے اس کے بعد آلیو آئل انینز اور نٹس آئیز کو مور کلر فل اور کلر کو انٹینس کرتے ہیں ڈاکٹر مورس کی تھیوری کے اکورڈنگ ویجیٹیبلز کو ایٹ کر کے اور ڈائیجیسٹیف سسٹم کو امپروف کر کے آپ آئی کلر اور آئی وائٹس کو کلیر اینڈ چینج کر سکتے ہو نمبر تھری کونٹیکٹ لینز آئی کلر کو کوککلی چینج کرنے کے لیے آپ کلرڈ یا ڈیکوریٹیو لینز یوز کر سکتے ہو مگر آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کون سا آپ کے لیے ٹھیک رہے گا امریکن اکیڈمی آفتھومولوجی کے اکورڈنگ کلرڈ کونٹیکٹ لینز آئی پروٹیکشن اور کوریکٹ ویجن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ڈیکوریٹیو لینز کاسمیٹک پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ ویجن کو کوریکٹ نہیں کرتے یا تو آپ نیچرل آئی کلر یا پھر کریٹیو آئی کلر مختلف پرنٹس کے ساتھ یوز کر سکتے ہو جیسے کیٹ آئیز، سپائیڈر ویپ، وائٹ آؤٹس، بلیک سکلیرز، کریپرز اور سمائلی لینز یوز کر سکتے ہو ڈیکوریٹیو لینز کو کیرفولی یوز کریں نہیں تو سیریس آئیز پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا لینز بائی کرنے سے پہلے پریسکرپشن لانس میں دیکھیں اور ایف ٹی اپرووڈ اور میڈیکلی سیوڈ لینز ہی بائی کریں ایک بات اور کہ سٹریٹ وینڈرز، بوٹیکس، فلی مارکیٹ، نوولٹی سٹورز، کونوینس سٹورز اور آن لائن شاپ سے لینز کبھی مت بائی کریں ویڈڈ پریسکرپشن لینز یوز کرنے سے کورنل ایلسر اور بلائن نیس کو فیس کر سکتے ہو نمبر فور، آئی کلر اور لیزر لائٹننگ فور یور انفرمیشن آئی سرجری بہت رسکی ہوتی ہے جو کہ بلائن نیس کا کاس بن سکتی ہے ڈاکٹر گریگ ہومرز، ہی اس انویویٹیو آف آئی کلر کوریکٹنگ لیزر ہی سیز، لیس انویسیو آئی کلر کوریکٹنگ لیزر سرجری میں زیادہ رسک نہیں ہے اس میں لیزر سے آئی میلینن سیلز اور ایریسز کو ڈسٹرائی کر کے آئیز کو مور لائٹر بنایا جاتا ہے فور اگزمپل براؤن آئیز والے پیپلز، بلو یا گری آئیز کو اون کر سکتے ہیں اونلی ٹونٹی سیکنڈ میں یہ سرجری کمپلیٹ ہوتی ہے سرجری کے بعد ٹو یا فور ویکس میں ریزرٹ ملتے ہیں ریسرچ کے اکورڈنگ یہ سرجری آئی ویجن کو ایفیکٹ نہیں کرتی مگر یہ ابھی نیو انویشن ہے اور مزید انیلیسز کی نیڈ ہے تاکہ پوٹینشل سائیڈ ایفیکٹ سے بچا جا سکے ایموشنز کی وجہ سے آپ کا بلیڈ پریشر، ہارٹ ریڈ، بریدنگ چینج ہوتی رہتی ہے غصے میں، خوشی میں یا غم کی وجہ سے آپ ڈیفرنٹ ایموشنز کو ایکسپیرینس کر سکتے ہو یونیورسٹی آف ایریزونا کی ریسرچ کے اکورڈنگ ایموشنز آئی کلر کو ایفیکٹ کرتے ہیں چینج ایموشنز آئی ایریسز پیگمنٹس کو کمپریس یا سپریڈ کرتے ہیں ایک ایموشنل سٹیٹ میں جب پیوپل سائز چینج ہوتا ہے تو آئی دارکر یا لائٹر دکھتے ہیں اور ایموشنز سے پیوپل سائز انکریز یا ڈکریز ہوتا ہے برائٹ لائٹ میں پیوپل سمال اور ایریسز لائٹر دکھتے ہیں اور ڈیم لائٹ میں پیوپل بگ اور ایریسز دارکر دکھتے ہیں نمبر سکس سڈن انجریز کسی ایکسیڈنٹ یا انجری کی وجہ سے بھی آئی کلر چینج ہو سکتا ہے ڈاکٹر شواب ایوان کی اکورڈنگ جو کہ کلینیکل سپوکسمن ہے امریکن اکیڈمی آف اوفتھومولوجی کے ہیڈ یا آئی ٹرومہ کی وجہ سے آپ ہیٹروکرومیا کو فیس کر سکتے ہو its mean کہ ایک بندے کی دونوں آئیز کا کلر ڈیفرنٹ ہو یہ جینیٹکس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے مگر ہیٹروکرومیا کی وجہ سے آئی ملینوسائیڈز کسی حاصل کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اس ٹرومہ کی وجہ سے آئیز ملینن آئیز ایریس کو لائٹ ٹو دارکر شیڈ میں ٹرانسفور کرتا ہے ہیٹروکرومیا انجری کی وجہ سے فوران ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہوتی ہے اکورڈنگ ٹو ڈاکٹر شواب یہ illness جیسے ہورنر سنڈرم پگمنٹری گلوکوما یا لیٹ سٹیج ڈائپیٹیز کی سیمٹم سے بھی ہو سکتا ہے نمبر سیون کلوثنگ اینڈ میک اپ میک اپ اور کلوثنگ ٹرولی آئیز کلر کو چینج کرنے کے لیے ایک میریکل ثابت ہو سکتا ہے براؤن آئیز کو لائٹر دکھانے کے لیے ایک گولڈ پنک یا گرین آئی شیڈو یوز کر سکتے ہو بلو اینڈ گرین آئیز کی انٹینسٹی کو انکریز کرنے کے لیے آپ ٹرکوائز ایمریلڈ اور بلو آئی شیڈو یوز کر سکتے ہو ہیزل آئیز کو مور براؤن دکھانے کے لیے پرپل یا اورنج آئی شیڈو آئیز کو مور شائنی اور کلر فل دکھائیں گے اگر آپ گلاسز یوز کرتے ہو تو ڈاکٹر سے کہہ کر اے آر کوٹنگ لینس بنوائیں یہ آئیز کلر کو مور انہینس کریں گے ای ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کمنٹس میں لازمی بتائیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تینکس فور ووچنگ